مجبور ہوگی ویڈیو تھی آیا یا نہیں تو ضرورت کوئی نہیں سے کوئی آن دی ان کے پاپا جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا ہے اب تو میرے پاس کھانا بھی نہیں ہے مہربانی ان کی جو ہمیں ایک ٹائم کا کھانا دے دیتے ہیں جب میرے ہزمان ٹھیک تھے سب کچھ تھا میرے گر میں یہ نہیں کہ میں شروع سے گریب ہوں گر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو کرایا مانگنے آتے تھے میں سمان اٹھا اٹھا کے دیتی رہی ان کو یہ ناظرین کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر اور دن میں یہ دھوپ سے بچنے کے لیے اندر آتی ہے اور اندر آ کے یہ وہی جو اس کے پاس ایک چادر ہے اور تکیہ ہے یہ اس چادر اور تکیہ کے اوپر اندر سوتی ہے چادر ہے میرے کو لے کر سرانا ہے وہ میرے آتھنو کڑی نو لے کے باڑ پہ یا نہیں ہے ویڑے چھے دینوں میں اندر چلی یا نہیں ہے کمرے چھے سکول پڑتی ہو نہیں سکول جانے ہاں جا اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک ہاتھ دو گے میں تمہیں دس ہاتھ دوں گے یہ جدو کچھ ہے ہی نہیں بات چی نہیں گیا تو پھر آخر توانو مجبوری فون کرنا پہ کے ہو سکتے توسی پڑھے صدقی میری سونی جائے یہ وہ چولہ ہے جو سوکا پڑا ہے پتہ نہیں یہ کب جلا ہے اور کب جلنے کو جو ہے چلنے کے لیے منتظیر ہے اسلام علیکم ناظرین میں حرابیہ مرزا اور آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہے ناظرین اس وقت میں ایک ماں بیٹی کے پاس موجود ہوں اور رات کا ٹائم ہے یہ کسی گاؤں میں ہے ہمیں ہمارے نمبر پر جو چینل کے نمبر ہے اس پر رابطہ کیا گیا اور ہمیں ریکویسٹ کی گئی کہ آپ آئیں اب لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے سٹوریز کرتے ہیں ان کی بدحالی دکھاتے ہیں لوگ ان کو ہیلپ کرتے ہیں ڈونیشنز بھیدتے ہیں یا ان کو جیسے بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں راستہ دیکھا ہے اگر آپ کا نمبر سامنے ہے تو آپ آئیں ہماری بھی بدحالی دیکھیں ہماری بھی آپ سنیں ہماری بھی کوئی مدد کریں یہ بیٹی ہے اس کے ساتھ اور یہ خود ہے گھر کی کیفیت آپ کو دکھاؤں گی باقی اپنی یہ بلانے کی کیا وجہ ہے اپنی زندگی کے حوالے سے یہ ضرور بتائے گی بچی سے بھی ہم بات کریں گے قائن لیہ آپ سے گزارش اتنی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مستحق ہیں مدد کے تو آپ ان کی ضرور مدد کریں مستحق ہیں یہ آپ کے احساس کے تو ان کا احساس ضرور کریں اس کے لیے نہ سی یہ کسی کی بچی ہے اس بچی کے لیے اس وقت اس نے یہاں پر لاہور میں سخت گرمی ہے پسینہ ہے اس کو بھی آئے اور اس کو بھی اور مجھے بھی یعنی کہ ہم میں نے لان کے کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے ساتھ بھی پسینہ ہے اس بچی نے سردیوں کے موٹے کپڑے پہنے ہوئے جس سے جسم میں ہیٹ ہوتی ہے چپتا ہے یہ جس کو کہتے ہیں گرمی دانے یہ گرمی دانے والے کپڑے کیا کرے جسم چھپانے ہے غربت اپنی سب کو نہیں دکھائی جا سکتی سب کو نہیں بتائی جا سکتی آج تک یہ میڈیا پہ نہیں ہے پہلی دفعہ آئی ہے حافظ قرآن ہے کہ اب خود بتائے گی باقی معاملات کیا وجوہات ہیں کیوں آئی میڈیا پر آخر یہ فیصلہ کیوں کی آجی اسلام علیکم کیا نام ہے ایمان فاطمہ ایمان فاطمہ کیا عمر ہے آپ کے میری چوبیس سال چوبیس سال شادی کو کتنا عرصہ ہوگی ہے سات سال ہوگی ہے سات سال بچی کتنی دیر کی ہے یہ پانچ چھ سال کی ہے پانچ چھ سال کی مجھے یہ بتاؤ کیا مسئلہ ہوا کیوں میڈیا پہ آنے پر مجبوریات سے پہلے میڈیا پہ آئی ہو کبھی نہیں بات جی کدھی نہیں آئی کیونکہ گربت لے کے آئی ہے کی کریے کدھی زندگی سوچے بھی نہیں سی کی کدھی کیمرے تیانہ پہے گا کوئی غیر مردہ نہ گال کرنی پہے گی پر کی کریے مجبوریے کرنی پہرئیے گال نفذِ قرآن جی الحمدللہ اچھا تو کس نے ہمارا بتایا کیسے نمبر لیا کیسے رابطہ کیا بھاجی توارڈا چینل کس نے وہایی سی اندر تلمبر کٹ کے توارڈ نے رابطہ کیتا ہے مجبور ہوگی ویڈیو تھی آیا نہیں تو ضرورت کوئی نہیں سے کوئی آن دی اس کے پاپا کھا ہے ان کے پاپا جو ہے نا وہ میند مزدوری کرتے تھے اب وہ بیمار ہیں اب وہ ہسپیٹل میں داخل ہے کیا مسئلہ ہے ان کو وہ پاگل ہو گئے ہیں سو سوچ کے گربت کو سو سوچ کے بچی کے بارے سو سوچ کے دماغ سے نکل گئے ہیں خود ہی بولتے رہتے ہیں اچھی اچھی چی کے مارتے رہتے ہیں تو پھر تم نے پاگل کھانے جمع کر رہا ہے نہیں بھاجی محلے داروں نے انہوں نے بولا ہے ہماری جوان بیٹی ہے جا ادھر سے ان کو لے کے چلے جاؤ تو میں کدر لے کے جاتی میں تو کھانے سے بہت مجبور ہوں تو میں ادھر اس کو کدر لے کے جاؤ پھر انہوں نے خود ہی جمع کروا دیا تھا اب تمہارے پاس ہے جاتی ہو وہاں ملتی ہو میرے پاس کراہ ہی نہیں ہے جب میں فیکٹری میں کام کرتی تھی میری بچی چھوٹی سی تھی تو میری بچی جوان ہو گئی میں کدر دکھے کھو اب تو میرے پاس کھانا بھی نہیں ہے مہربانی ان کی جو ہمیں ایک ٹائم کا کھانا دے دیتے ہیں کون دیتا ہے یہ آنٹی دیتی ہے نیچے والی تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں اس وقت اندھیرا ہے تمہارے گھر میں سناٹا ہے تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے دین میں ہم روانہ ہوئے شام میں آکے پہنچیں بھا جی میرے پاس سب کچھ تھا جب میرے آزمن ٹھیک تے سب کچھ تھا میرے گر میں یہ نہیں کہ میں شروع سے غریب ہوں یہ ہے کہ میرے آزمن جب سے پاگل ہوئے ہیں کرایا سر پہ چڑ گیا بچی جوان ہو گئی ہے گر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو کرایا مانگنے آتے تھے میں سمان اٹھا اٹھا کے دیتی رہی ان کو کی کی چوک کے دیتا ہے بار جی مشین کپڑے سلائی کرنالی پانڈے چوک کے دے دیتے ہیں کار راشن سٹو آیا سی تنہا لیا کہ وہ چوک کے دے دیتی ہیں تو انتے کوش نہیں رہ گیا میری پانڈے سے کپڑے ہی نے جڑے موٹے ہی لے پھڑنے گرمیاں تھا پتہ کوئی نہیں کیرے ٹیم آ دیا نے کیرے ٹیم جان دیا نے تو آپ کیسے سوتی ہو کہاں سوتی ہو باجی ہو میں چدرے میرے کو لے کر سرانا ہے وہ میرے آت نو کڑی نو لے کے بار پہ یا نہیں ہے ویڑے چھے دے نو میں اندر چلے یا نہیں ہے کمرے چھے نہیں چادر بچھا چار چار پین دے کے پھر تم نے یہ سوچا کہ اب یہ سمان بیچ رہی ہوں اگلی دفعہ کیا ہوگا اب اگلی سمان ہے تو بکر ہے اور میں ادا کر رہی ہوں جب سمان نہیں رہے گا تو پھر میں کیسے دوں بس باجی کی کر گئے جدو کچھ ہے باجی نہیں گیا تو پھر آخر توانوی مجبوری فون کرنا پہ کہ ہو سکتے تسی توڑے صدقے میری سونی جاوے کہ میں در بدر نہ ہوا دنیا دے حالات بہت خراب نے بچے سکول جاتی ہے نہیں جان دی باجی کہتی ہے تمہیں بہت کہتی ہے بچے چھوٹے جاتے ہیں ادھر گلیوں میں بچے جاتے ہیں سکول مجھے کہتی ہے مجھے بھی سکول ڈالو میں ادھر سے ڈالو میں تو کھانا نہیں کھا سکتی ایک ٹائم کا جی کیا نام ہے بیٹا اس کا نام نور فات میں آپ کو دیکھ کر ڈر گئی ہے نہیں بیٹا آپ میرے سے کیوں ڈار رہی ہو سکول جانے سکول پڑتی ہو نہیں سکول جانے ہاں جی دل کرتے ہیں سکول جانے کو ہاں جی کیا بننے کو دل کرتا ہے ڈاکٹر یا پائلٹ یا کیا بینک آفیسر کیا بننے کو دل کرتے ہیں بینک بینک آفیسر بننے کو دل کرتے ہیں مما کی help کروگی ہاں جی پاپا کا علاج کروا ہوگی ہاں جی کھانا کھائے آج ہاں جی کھانا کھائے اس نے ہاں جی شام کے ٹیم میں نیچے والی باجی نے آلو والے شورے بنائے تھے تو انہوں نے سالن دیا تھا ہم نے بھی کھا لیا تھا کھانا یعنی کسی کے گھر سے آ جائے تو پیٹ بھار لیتی ہوں نہ آئے تو نہیں بھارتی نہیں باجی کیونکہ ان کو پتہ ہے میرے سر پہ کوئی کمانے والا نہیں ہے جمعیرات کی روٹی کٹھی ہوتی ہے وہ سارے لوگ جمعیرات کا ختم کوئی مرے ہو تو دواتے ہیں سارے روٹی کٹھی ہوں دی تو میں شاپران چپا کے تہلے فریج رہا دنیا تھوڑا تھوڑا کڑ کے گرم کرو ناظرین اندازہ لگائے کہ جمعیرات کا روٹی کے لیے جمعیرات کا انتظار کرتی ہے کہ جو مر جاتے ہیں وفاتگان کے لیے جو ختم دلاتے ہیں جمعیرات کو یہ وہاں سے روٹی لیتی ہے اور شاپروں میں ڈال کر نیچے والوں کی فریج میں رکھتی ہے اور روز کی وہیں ایک شاپر روٹی کا گرم کرتی ہے خود بھی کھاتی ہے اور بیٹی کو دیتی ہے کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے آئیے ناظرین ان کے گھر کی بدحالی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد میں بار بار کہوں گی اگر آپ سمجھتے کہ مستحق ہیں آپ کی ڈونیشن کے اگر آپ سمجھتے ہیں مستحق ہیں آپ کی امداد کے تو ان کی مدد ضرور کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کہتے ہیں کمی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ کس طرح آپ بزنس کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک ہاتھ دو گے میں تمہیں دس ہاتھ دوں گا شاید یہ آپ اس کی مدد کریں آپ تو ایک ہاتھ اس کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آپ کو کس کس انداز میں نوازنے یہ بھی آپ دیکھیں ہم یہاں آئے ہیں ہو سکتے کوئی راستہ نکلا ہو یا اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ بنایا ہمارے تھروں ہمارے چینل کے تھروں آپ ان کی مدد ضرور کریں ویڈیوز میں دیئے گئے نمبرز ہیں جو کہ ان کے مالک وکانے ان کی آنٹی ہے یعنی والدہ بنیوی ہے ان کا نمبر ہے اس پہ کریں آپ تسلی کریں آپ خود دیں کہ کہاں کس محول میں یہ رہ رہی ہے اور کس انداز میں ہے اس کے گھر میں کیا کیا ہے اس کی مدد ضرور کریں لیکن یہ بھی ہے کہ ایک بات ہے کہ آپ فون کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی شادی کر لو بعض لوگ کہیں گے جی شادی کر لو شادی کرنے کو تیار ہو بھا جی میں گئر مرض سے شادی کیسے کروں گے میری بچی ہے بندہ تمہارا ہے میرے ہزبند ہے میں کہتی ہوں میرے بھائی میرا علاج کروائیں میرے علاج ہزبند کا کروا دیں بس اتنا ہی بہت یعنی تم ابھی نکاح میں ہو یہ نکاح میں صرف مدد چاہتی ہے اور آپ اس کی مدد کریں آپ فون کرتے ہیں جی شادی کر لو ہم تمہاری بیٹی کو سہارا دیں گے تمہیں دیں گے وہ آلریڈی نکاح میں آپ مدد کر لیں دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا صحیح اور غلط آپ تو نیک نیتی سے اس کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ آپ کو دے گا جر آپ کو دے گا آپ چلیے آپ کو اس کے گھر کی اصل میں کنڈیشن دکھاتی ہوں پہلے کیمرامین کو کہوں گی چاروں طرف یہ جہاں رہ رہی ہے اور اس وقت لاہور میں آج کل تقریباً 49 سنتالی سے 49 دیگری سینٹی گریٹ تک کی گرمی ہے اور اس کے اوپر کوئی اور نہ برامدہ ہے نہ کوئی پرچھتی ہے نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی کرینری ہے نہ کوئی ترپال ہے یہ بلکل کھلا جو ہے محول ہے یہ سارا چاروں طرف سے پہلی ہیں اور یہ یہاں پر سامنے گندے پانی کا جو ہے وہ ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ڈینگی کا مسئلہ یہ وہ چولہ ہے جو سوکہ پڑا ہے پتہ نہیں یہ کب جلا ہے اور کب جلنے کو جو ہے چلنے کے لیے منتظیر ہے یہ سوکہ پڑا ہوئے ایٹھے ایٹھوں کا چولہ بنائے یہ ہے واش روم واش روم کی بھی آپ حالہ دیکھیں نہ پردہ ہے نہ دروازہ ہے نہ ہی لوٹا ہے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ شاید پتہ نہیں اس نے کبھی کوئی ٹی وی لگایا ہو یا کچھ ہے تارے تک اس کے گھر کی توڑی میں ہیں کھینچی میں ہیں اس کو یہ دیکھ لیں اس کے گھر کا جو ہے یہ دروازہ بھی نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہ ناظرین کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر اور دن میں یہ دھوب سے بچنے کے لیے اندر آتی ہے اور اندر آ کے یہ وہی جو اس کے پاس ایک چادر ہے اور تکیہ ہے یہ اس چادر اور تکیہ کے اوپر اندر سوتی ہے یہ ہے اس کی رات کو سونے کی جگہ جہاں پر یہ بیٹی کو لے کے سوتی ہے یہ ہے اس کے گھر کا کی کنڈیشن بس یہ اتنا سا پوشن ہے ایک کمرہ ہے جو کہ خالی ہے یہ ہے وہ سیڑھیاں جہاں وہ نیچے مالک مکان جو ہے وہ رہتے ہیں جن کی ہیلپ سے یہ بچاری یہاں رہ رہی ہے باقی ایک دفعہ کہوں گی کیمرہ مین کو کہ اس خاتون کی طرف بھی ایک دفعہ ملائے کہ کس طرح یہ جو ہے بے یارو مددگار بیٹھی ہوئی اور آپ کی مدد کی منتظیر ہے آپ کیا کہیں گے مجھے انتہائی افسوس ہے یہ آج کی سٹوری کرنے پر اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کیجئے گا اور قیمتی رائے سے ضروری ہے کہ ان کی مدد ضرور کیجئے گا حاضر ہوں گے نیا پروگرام میں فی امان اللہ